السلام علیکم آج دنیا میں بہت سارے مسائل جنم لینے کی ایک خاص وجہ ہے اور گھریلو مسائل ہوں چاہے جو ہے دفتر کے اندر مسئلے ہوں ان کے الڑ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی ہی اینک سے اپنی ہی سوچ سے دیکھتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے کی سوچ سے نہیں دیکھتا دوسرے کی اینک لگا کے نہیں دیکھتا آپ اگر کسی مسئلے کو آسان کرنا چاہیں اس کا حل کرنا چاہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو دوسرے کے سیٹ پر رکھیں دیکھنا ہوگا دوسرے کی اینک لگا کے دیکھنا ہوگا دوسرے کے ذہن سے سوچنا ہوگا دوسرے کے نظر سے سوچنا ہوگا اسے انگلیش میں ایمپیٹی کہتے ہیں یعنی آپ کسی بھی مسئلے کا حل اگر فوری چاہتے ہیں جلدی چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دوسرے کی نظر سے دیکھیں دوسرے کے سیٹ پر ڈاکیے دیکھیں کہ اس کے وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ کیا مسائل ہے آپ دوسرے کے مسائل کو سمجھے ہوئے دوسرے کی جو ہے گفتگو کو سنے بغیر آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ایک ڈاکٹر اچھا وہ ہوتا ہے جو مریض کو بہت سکون سے سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ تمام نتائج نکال لیتا ہے اور اچھا پرسکرائب کر دیتا ہے بچوں کو بھی اگر آپ وقت نہ دیں اور بچوں سے بھی اگر ان کے احساسات کو نہ جانچ پائے تو یہ آپ کی ناکامی ہے ہماری کامیامی بچوں کے ساتھ بھی اس وقت ہوگی جب بچوں کے ان کے احساسات کو محسوس کریں آپ سمجھ نہیں سکتے کہ بچہ تو اپنی زبان سے بولتا نہیں نا لیکن آپ کوئی سمجھنا ہوگا کہ بچہ اس وقت بھوکا ہے یا اس کو نین آرہی ہے یا کس موڑ میں یہ سب اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ دوسری کے سیٹ پر جا کے دوسری کے جگہ بیٹھ کے دوسرے کی اینک لگا کے دیکھیں تو لہٰذا مسائل کے ایک بڑا حل یہ ہے کہ ہم دوسرے کی اینک لگا کے اور دوسرے کی نظر سے دیکھیں تو ہم بہت سے مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں بہت شکریہ